موسیقی میں خان فارم سے باگلی بروچ آج آپ کے لئے ایک دیسی نسکہ لے کے حضر ہوں کہ کسی بھی جانور کا جب ایک سموت دودھ چل رہا ہوتا ہے ملکنگ چل رہی ہوتی ہے آٹھ لیٹر ایک ٹائم کی دس لیٹر چل رہی ہوتی ہے لیکن کسی چھوٹی موٹی وجہ سے کوئی انجیکشن لگنے کی وجہ سے یا اس کا چارہ تبدیل ہونے کی وجہ سے یا کچھ بھی وجہ لگنے سے اس کا دو دو لیٹر تین لیٹر کم ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے واپس لانا ہے اب وجہ کا دعا میں پتہ نہیں چلتا روزانہ ہمارے فارم میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک چیز کو ڈیفائن کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وجہ سے ہمارا جانور کا دودھ کم ہو گیا ہے اس کو ہم واپس اس کے جینئے یا ریزالٹ پر کس طرح لان سکتے ہیں یعنی جو دو تین لیٹر اس نے کم کیا ہے وہ واپس اس کو کس طرح سے ہم لے کے جا سکتے ہیں تو دوستو ہم نے کرنا کہا ہے جو بھی اس طرح کا جانور رویہ کرے جس کا کسی بھی وجہ سے ہے لیکن وہ صحت ماند ہے نظر آرہے ہیں موٹا ہے صحت ماند ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا دودھ کم ہو گیا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ گندم کا آٹھا لینا ہے دوستو گھر ایک لینا ہے ہم نے لیمو جس کو نبو بھی کہتے ہیں بجابی میں اب اس آٹھے کا ہم نے پیڑا بنا لینا ہے اس کو گوند لینا ہے ایک نبو کو کٹ کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو اندر رکھ کے اس کو اچھی طرح سے گول کر کے بند کر کے اس کا پیڑا بنا لینا ہے وہ جانور کو صوبہ خالی پیٹ کھلا دینا ہے ویسا ہی ایک پیڑا ہم نے اس کو شام کو کھلا دینا ہے یہ روٹین ہم نے ایک ہفتہ اس کے ساتھ جاری رکھنا ہے جب آپ کا ایک ہفتہ گزر جائے گا تو انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پین چار دن میں اس کا دودھ کا جو رزارٹ ہے مواپس اپنی جنرمال کنڈیشن پر پہنچ جائے گا اگر نہیں بھی آیا تو ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا کہ یعنی اگر اس کا پہلے شروع میں دس لیٹر تھا تو وہ اب بھی دس لیٹر پہ چلی جائے گی اور اگر پھر بھی کم ہے تو آپ نے ایک ہفتے سے زیادہ یہ نسخہ جاری نہیں رکھنا ہفتے کے بعد چار دن پانچ دن دن کے بعد وہ خود ہی دودھ پورا کر جائے گی تو دوستو اگر ہمارا آج کا نسخہ آپ کو اچھا لگا ہو ہماری یہ کابش ہماری محنت اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں کومنٹ کریں اور دوستو کو شیئر کریں تاکہ ایسے سستے اور مسترائب کے نسخے وہ دوسرے فارپاس تک پہنچ سکیں دوسرے دوست اس سے فیدا اٹھا سکیں تینک یو موسیقی